بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز طالبات آج ہم سبق نمبر 22 میں سورة المائدہ کی آیت نمبر 44 اور 45 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آئے اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فيها هدو ونور يحكم بها النبيون الذین اسلموا للذین هادوا وربانیون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون ناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأزن بالأزن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارت الله ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون آيات مباركة کا ترجمہ انا بے شک ہم نے انزلنا التوراة نازل کی تورات فیها هدو ونور اس تورات میں ہدایت اور روشنی ہے يحكموا حکم کرتے تھے بہن نبیون اس کے ذریعے سے نبی اللذین اسلم جو کے فرما بردار تھے للذین حادو حکم کرتے تھے ان لوگوں کو جو یہودی تھے وربانیون اور اللہ والے بھی حکم کرتے تھے والأحبار اور عالم بھی بمستحفظو اس لیے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے وقانو علیہ شہداء اور وہ اس پر گواہ تھے وَلَا تَخْشَوْن نَاسَا پس تم لوگوں سے نہ ڈھرو وَخْشَوْنی اور مجھ سے ڈھرو وَلَا تَشْتَرُو بِعَایَاتِ اور تم نہ خریدو میری آیتوں پر سَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ان احکام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیے فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پس یہی لوگ کافر ہیں وَكَتَبْنَا وَكَتَبْنَا اور کان کے بدلے میں کان ہے وَالْسِنَّ بِالسِّنِّ اور دانت کے بدلے میں دانت ہے وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ اور زخموں کا بدلہ ہے فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ پس جو کوئی ماف کرے فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهُ تو وہ ماف کرنا اس کے گناہوں کا کیفارہ ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ان احکام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیے فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ ظالم ہیں آیاتِ مبارکہ کی تفسیر مذکورہ آیات کا ما قبل سے ربط گزشتہ آیات میں اہلِ کتاب کی سرکشی کا بیان تھا کہ وہ لوگ تورات کے احکام میں ردو بدل کرتے تھے جبکہ مذکورہ آیات میں تورات کی فضیلت اور اللہ کے احکام میں مساوات کا بیان ہے اِنَّا أَنْزَلْنَتْ تَوْرَاتَ فِيهَا هُدَوْا وَنُونَ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے قانون بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تو بنی اسرائیل نے کہا پہلے ہم فرعون کے قانون کو ماننے پر مجبور تھے لیکن اب ہم آزاد ہو گئے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے اپنا کوئی قانون ہو جس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جو کہ تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی تھی مگر جب اللہ رب العزت نے تورات نازل کی تو بنی اسرائیل نے اس میں تحریف اور ردو بدل کیا اور اپنی مرضی کے احکام بنائے تو آیت کے اس جز میں اللہ رب العزت نے تورات کی فضیلت بیان کی ہے کہ اے بنی اسرائیل یہ تورات کوئی عام کتاب نہیں کہ تم اپنی مرضی کرو بلکہ یہ قلبی نور اور ہدایت والی کتاب ہے یحکم بہن نبیون بمانی اللہ والے والاحبار احبار شبر کی جماحے بمانی عالم یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تورات اس لیے نازل کی تھی کہ بنی اسرائیل میں آنے والے سارے انبیاء علماء اولیاء اسی کے مطابق فیصلہ کریں اور اسی تورات کے قانون کو نافذ کریں کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی کو تورات کا محافظ اور گواہ بنایا تھا اس لیے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو تورات کی طرف دعوت دیں اور تورات کے احکام پر عمل کرائیں اور ان انبیاء علماء اولیاء نے اپنی ذمہ داری پوری کی فَلَا تَخْشَوْنَّا سَوَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْ بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا مگر ہوا یوں کہ ان یہودیوں نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے تو رات میں ردو بدل کیا اور اسی طرح وہ یہودی بڑے لوگوں سے رشوت لے کر ان کے لیے تورات کے احکام میں تحریف کرتے اور ان کے لیے آسانیہ پیدا کرتے اور ان یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کیونکہ انہیں مال و دولت سے محبت تھی اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اور لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آیت کے اس جز میں اللہ رب العزت ان یہودیوں کو تنبیح فرما رہے ہیں کہ مال و دولت کی محبت اور لوگوں کے ڈر سے میرے احکام میں تحریف نہ کرو بلکہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے ڈرو اور میرے ہی احکام پر عمل کرو وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ یعنی جو شخص اللہ کے ڈرانے کے باوجود اللہ سے نہ ڈرے بلکہ مخلوق سے ڈرے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے غلط فتوے اور اپنی مرضی کے احکام بنائے تو وہ شخص کافر اور منکر ہے اور اس کے لیے عذاب جہنم ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفِ وَالْعُزُونَ بِالْعُزُونِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُروحِ قِصَاصِ جیسا کہ ماں قبل میں گزر چکا ہے کہ برونظیر اپنی مال و دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ قصاص اور دیت کے احکام میں ہمارے اور بنو قریضہ کے درمیان برابری نہیں بلکہ ہمارے آدمی کے قتل پر قصاص اور دگنی دیت ہے اور اسی طرح ہمارے آدمی کے ایک کان کے بدلے ان کے دو کان اور ایک ناک کے بدلے اور ایک ہاتھ کے بدلے ان کے دو ہاتھ کاتے جائیں گے تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ اللہ کے احکام سب کے لیے برابر ہیں اللہ کے احکام میں سب لوگ برابر ہیں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں بلکہ ہم نے تورات میں یہ حکم نازل کیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے ناکھ کے بدلے ناکھ اور کان کے بدلے کانھ اور دان کے بدلے دانت ہے ہاں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور مقتول کا وارث اس قتل کرنے والے کو معاف کرے تو پھر اس سے اقساس نہیں لیا جائے گا اور اس معاف کرنے والے کو اس معاف کرنے کی وجہ سے عجر و ثواب ملے گا اور یہ معاف کرنا اس کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الصَّالِمُونَ یعنی جو لوگ اللہ کے واضح احکام کو دیکھنے اور سننے کے بعد بھی اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ اپنی مرضی کریں تو ایسے لوگ اللہ کے احکام کے واضح منکر اور باغی ہونے کی وجہ سے ظالم ہیں ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے آیت نمبر چورتالیس اور پینتالیس کا ترجمہ اور تفسیر اور انشاءاللہ کلم سبق نمبر تئیس میں آیت نمبر چھتالیس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ